السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو متروک سنتوں کا یہ چوتھا حصہ ہے اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ متروک سنتوں کا ایک مستقل ہم نے پلی لسٹ بنایا ہے جس میں متروک سنتوں کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس کے سارے ویڈیوز ایک جگہ ہے جس کو ہمارے پہلے ویڈیوز سے لے کے آج تک کے تمام ویڈیوز دیکھنا ہے وہ اس کے اندر دیکھ سکتا ہے اور اس سلسلے کا مقصد یہی ہے وہ سنتیں جس کو امت نے چھوڑ دیا اور امت کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ سنتیں بھی ہیں ہم نے وہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا تاکہ یہ سنتیں بھی زندہ ہوں اب آتے ہیں آج کی ہماری اس سنت پر اور وہ سنت ہے خود کفیل ہونا آتم نربھر ہونا آتم نربھر کا لفظ تو آپ نے ہمارے ملک میں پچاسو مرتبہ سنا ہوگا خود ہمارے ماننی ہے پردھان منتری نرندر جی موڈی اکثر وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم بھارت کو آتم نربھر بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو آتم نربھر بناو لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متروک اور چھوڑی ہوئی سنت ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑے کیا تھا اور ان کو آتم نربھر بنایا تھا خود کفیل بنایا تھا ان کو اور کیسے بنایا تھا ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میری مدد کر دیجئے آپ کے پاس بیت المال میں صدقے کا زکاة کا کچھ مال ہوگا تو مجھے دے دیجئے اللہ کے نبی نے دیکھا ہٹا کٹا آدمی ہے ہاتھ پیر بالکل سلامت ہے آپ نے کہا کہ تیرے گھر میں کیا ہے تو انہوں نے کہا میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور کچھ سامان تھا اللہ کے نبی نے وہ منگوایا اور آپ نے ان کے اس سامان کی نیلامی کی اور اس کو جو پیالہ تھا وہ کسی نے لیا کچھ درہم دے دیئے اور پھر دوسرا جو سامان تھا وہ کسی نے لیا کچھ درہم دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درہموں میں سے کچھ درہموں کا اناج مانگایا اور کچھ درہموں کا کرہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے کرہاڑی کا پھل پھل یعنی جو کرہاڑی ہوتی ہے لوہے کی وہ آپ نے منگائی اور اناج دے کر ان صحابی سے یہ کہا یہ اپنے گھر والوں کو دو اور گھر والوں سے یہ کہنا کہ اب میں پندرہ دنوں تک تم کو نظر نہیں آؤں گا بس وہ اپنے گھر والوں کے حوالے کر دو اناج اور اس کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر والوں کو اناج دے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کراڑی کا جو پھل ہوتا ہے اور اس کا جو دستہ ہوتا ہے اس دستے کے اندر آپ نے وہ کرہاڑی کے پھل کو لگایا اور لگانے کے بعد وہ کرہاڑی مکمل جب ہو گئی ان کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ یہ کرہاڑی کرہاڑی لو اور لینے کے بعد اس کو لے کر جنگل میں جاؤ روز آنا جنگل سے لکڑیاں توڑو لکڑیاں کاتو ان لکڑیوں کو گاؤں میں بستی میں بازار میں لے کر آؤ ان کو بیچو اس طرح سے تم پندرہ دنوں تک یہی کرتے رہنا صبح میں جاؤ جنگل میں شام میں لکڑیاں لے کر آؤ ان کو بیچو اور پندرہ دنوں کے بعد میرے پاس آنا پندرہ دنوں تک وہ اسی طرح سے صبح میں جنگل میں جاتے رہے شام میں جو ہے آئے لکڑیاں بیچی اور پندرہ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں جب پہنچے اور پندرہ دنوں کے جو درہم تھے وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ان درہموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کا پیالہ واپس لیا اور جو سامان نیلام ہو گیا تھا وہ سب واپس لے کر ان کے حوالے کیا اور اب ما شاء اللہ ان کے پاس نفع میں بھی بہت سارے درہم بچے ہوئے تھے جس سے ان کے اندر ایک کونفیڈنس پیدا ہوا کہ چلو اب میں بھی خود کفیل بن گیا ہوں میں بھی آتمن نربھر بن گیا ہوں اب میں بھی کمانے لگ گیا ہوں تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے سب سے پہلے آپ نے صحابہ کو آتمن نربھر بنایا تھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے آپ کو سیرت کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے اور یہ سنت ہم نے چھوڑ دی یاد رکھو ہم نے چھوڑ دی ہم نے کیسے چھوڑی ہم سسرے کے بھروسے پہ زندگی گزار رہے ہیں بولے میری شادی ہوگی نا تو لڑکی والوں سے پیسہ آئے گا تو میں کاروبار شروع کروں گا میرے نزدیک وہ لڑکی والے سب سے بڑے نادان اور بے وقوف ہیں جو ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دے جو ابھی تک عیدھی ہے ناکارہ ہے اور جو اس امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ لڑکی والوں کے پیسوں پر میں نوکری پہ لگوں گا اور لڑکی والوں کے پیسے پہ میں کاروبار کروں گا میرے نزدیک سب سے بڑا فیل انسان وہ ہے وہ لڑکی والے بھی اور وہ لڑکا بھی جس کو یہ اپنی بیٹی اور بیٹی کے ساتھ میں پیسہ دے رہے ہیں یہ پوری زندگی کا دردے سر مول لے رہے ہیں ہم ہمارے زمانے میں خود کفیل ہم کیوں نہیں ہیں باپ کے یار ہمارا باپ سپورٹ نہیں کر رہا دوسروں کے باپ دیکھو کتنا سپورٹ کرتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں اتنے بھیکاری کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بھیکاری جو ہے اس کا پیر توٹا ہوا ہے اس کو پلاسٹر لگا ہوا ہے اور اس کے بازوں میں جو ہے پیسے کا ڈبا ہے اور نوجوانوں نے اچانک کیا کیے کہ وہ جو پیسے کا ڈبا تھا ایک نوجوان نے لے کے بھاگ گیا وہ جو پیر سے معذور بھیکاری تھا وہ کھڑے ہو گیا اور اس کے پیچھے دوڑنے لگا وہ تیزی کے ساتھ میں تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا معاشرہ بھیکاریوں کا معاشرہ کیوں بنا ہوا ہے آپ مسجد میں سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں دس بارہ بھیکاری باہر ہے آپ کسی ہوتیل میں کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں دس بارہ بھیکاری باہر ہے آپ بازار سے گزر رہے ہیں دس بارہ بھیکاری وہاں پر ہے آپ بیکری کے اوپر کچھ لینے کے لیے گئے ہیں بھیکاری پیچھے انتظار کرتے آپ ریلوے اسٹیشن پر ہے آپ کسی جماعت کو لینے کے لیے یا کسی جماعت کو چھوڑنے کے لیے گئے یا اپنے کوئی اور سفر پر گئے ہیں اب انہوں نے دیکھے کہ بھئی جبے پیجامے کرتے والے لوگ ہیں وہاں دس بارہ بھیکاری جمع ہو گئے یہ ہمارا معاشرہ بھیکاریوں کا معاشرہ کیوں بنا ہے ہم آتم نربھر اور خود کفیل کیوں نہیں بنے اب میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں میرا سفر ہویا ہوا ہے چائنہ کا ملیشیا کا ہانگ کونگ کا اور میں آپ کو تینوں جگہ کا میری آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتاتا ہوں چائنہ کے اندر میں نے میری آنکھوں سے دیکھا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ایک انسان وہ ایک ہاتھ سے معذور ہے ایک ہاتھ سے معذور ہے اور صرف اس کا ایک ہاتھ کام کرتا ہے اور چھوٹا سا اس نے ایک جگہ پہ تھیلہ لگایا ہوا ہے جس کے اوپر کھانے پینے کا وہ انسان سامان بیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے اپنے گھر کے لوگ بھی ہے تو اس طرح سے وہ کاروبار کر رہا ہے وہاں پہ یعنی وہ ایک ہاتھ سے معذور ہے تو وہ ایسا خالی نہیں بیٹھ گیا یا کہ بھائی میں اب بیٹھ جاؤں اور لوگ میری جو ہے مدد کرے بلکل غلط بات ہے ہمارے انڈیا میں بھی میں نے دیکھا ہوں ایک رکشے والے کا میں نے جو ہے فوٹو دیکھا تھا کہ وہ رکشے والا بیچارہ ایک پہر سے معذور ہے اور جو اس کا جو یہاں پہ لگانے کا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ اس رکشے کو ایک سائٹ سے دبا رہا ہے اور دوسرے سائٹ سے یعنی ایک پینڈل اس سے وہ دبا رہا ہے اور دوسرا پینڈل اپنے پیروں سے وہ خوددار انسان ہے وہ خود کفیل ہے اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے ایسے ہی ایسے ہی میں نے اور دیکھا ہوں اور باہر ملکوں میں ملیشیا وغیرہ میں میں نے کبھی کوئی بھیکاری نہیں دیکھا وہاں پہ ڈبلیکیٹ بھیکاری میں نے دیکھا ہوں جو وہاں پہ اور وہ بھی ہمارے انڈیا کی مسجدوں کے باہر ہی یعنی وہاں پہ بھی مسجدوں کا نام ہے انڈیا مسجد اور انڈیا مارکیٹ اس طرح سے وہ ایریے میں وہاں پہ بھی وہ جو بھیکاری ہے نا وہ باہر ملکوں کے یعنی ہم سیریا والے ہیں ہم میانمار والے ہیں ہم روہنگیا مسلمان ہیں جو ہجرت کر کے یہاں پہ بھاگ کے آگے ہوئے ہیں ملیشیا کے اندر اس لئے ہماری مدد کرو وہی لوگ وہاں کے تو لوگ نہیں مانگتے ہیں بھی کیونکہ وہاں بھیکاری ہی نہیں ہے تو ہم دوسرے ملکوں میں بھی گئے تو بھیک مانگنا ہم نے چھوڑے نہیں ہے خود کفیل ہم بنے نہیں ہے تو میں نے دیکھا وہاں پر بھی اس میں ہونگ کونگ میں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو ہے ایک انسان نابینا ہے نابینا دونوں آنکھوں سے معذور ہے وہ انسان اور معذور ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک کام کرنے میں یعنی وہ ایک کام کرنے میں لگا ہوا ہے تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ وہ نابینا ہے اور ما شاء اللہ وہ جو ہے ایکسپرٹ ہے اپنے لائن کا تو اس طریقے سے اس طریقے سے جو خود کفیل ہونا ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے جو ہم کو وہ دے کر گئی لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم خود کفیل نہیں بنیں ہماری نظرے کبھی سسرے کے اوپر کبھی والد کے اوپر کبھی دادا کے پروپرٹی کے اوپر اللہ رحم کرے رہے بھائی اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں خوددار بنائیں ہم کو خوددار خوددار بنو خود کفیل بنو اور اس سنت کو زندہ کرو جو ہمارے نبی نے ہم کو بتا کر گئے بھلے گاڑے کے اوپر تیجارت کرنا ہو بھلے رکشہ چلانا ہو سائیکل رکشہ چلانا ہو یا جو ہے ہمالی کرنا ہو اور ہوتل کے اندر جو ہے ٹیبل کے اوپر پوچھا مارنا ہو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب کے ساتھ سفر ہوا ان کے دھابے پر خود انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اگر میرے مزدور لوگ جب مصروف اور بیزی ہوتے ہیں تو میں خود ٹیبلوں سے پلیٹے جمع کرتا ہوں اور اس کو دھوتا ہوں اور دھوکے پلیٹے ان کی جگہ پہ رکھتا ہوں مجھے آپ بتاؤ یہ کون ہیں یہ وہ انسان ہے جو ایک مدرسے کا محتمیم ہے ایک مدرسے کے شیخ الحدیث ہے جو اپنی جگہ پہ ہزاروں طلابہ کے استاد ہے اور ایک زمانے میں دس مدارس کے سرپرست اور جن کا تبلیغ میں سال لگا ہوا ہے اور جو اتنی بڑی بڑی نزبت ہے دارالعلوم دیوبند کے جو فازیل ہے ماشاءاللہ کتنی نزبت ہے اور میں آپ کو بیان کروں اس کے باوجود بھی خود کفیل اور خودداری کہ ضرورت پڑ جائے تو ہم کو پلیٹے دھونے میں بھی شرم و حیاء یعنی کیا ہے ضرورت ہے اس میں شرم و حیاء کی یہ سیکھنے کی چیز ہے خود کفیل ہونا اور جب آدمی خود کفیل ہوتا ہے وہ کبھی زندگی میں بھیک نہیں مانگتا ہے یاد رکھو اب آپ کو تیہ کرنا ہے آپ کو خود کفیل بننا ہے یا بھیکاری بننا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ